ہیلو ایبیوان ہی گھسے میں بولتی ہے کہ اب تم زیادہ جادو گرنی بن کر مت دکھاؤ مجھے پتا ہے کہ صرف تمہیں دوسروں کی کا من پڑھنا آتا ہے تم کوئی اصلی کی چمتکاری بابا وغیرہ نہیں ہو بوتوں کے سے بتاتی ہے کہ اس دن سوکس کو ہم کلیننگ سوکس کی طرح بیچ سکتے ہیں اے مجھے ایک لڑکا ملا ہے وہ میری ہیلپ کرنے والا ہے ماتائی اسے کہتا ہے کہ تم ایسے کسی پر بلیف نہیں کرنا شاہیے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اسے تمہیں کیا پسند آ رہا ہے لیکن سارے لڑکے بہت بورے ہوتے ہیں اتنا مجھے پتا ہے بین یہ الیکٹرک فیری کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم مجھے دوسروں کا من پڑھنا سکھاؤ لیکن یہ اسے کہتی ہے کہ میں کسی کا من نہیں پڑھتی مجھے تو اوپر والے نے یہ شکتی دی ہے کہ میں فیوچر سب کو بتا سکوں میں تمہاری کوئی بھی حق نہیں کر سکتی لیکن یہ الیکٹرک فیری بھی اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہی تھی یہ دکھاتی تو ایسے ہے جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑھ رہا لیکن تامی کے جانے کے بعد مجھے پتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنی کنٹرول کر رہی تھی ڈانگ جو بیچاری اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی شادی کے لئے ایک اچھا سا کارڈ اسے دیتی ہے لیکن یہ اسے بتا دیتا ہے کہ میری شادی کینسل ہو گئی جس پہ یہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ اسے مینیجر چوئے سے بلاتی ہے اور چوئے واس لائک اچھا تو یہ ہے وہ اپا اور ہی واس لائک اچھا تو یہ ہے وہ مینیجر یہاں سے نکلتے ہوئے ماتے ہی تو اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس لئے مینیجر چوئے ہی اسے لفٹ دیتا ہے کیونکہ اس شہر سے اس کا گھر کافی دور ہے بھلے اس کے ہزبنٹ سے اس کا ڈیواؤس ہو گیا ہو لیکن وہ اب بھی اسے پیار کرتا ہے جو کی اس کے نام ایک بہت بڑا ریسٹرو کر دیتا ہے الیکٹرک فیری بیچاری ویٹ کرتی رہتی ہے کیا کسی لڑکے کا فون میرے پاس نہیں آیا اس کی اسسٹینٹ کو بھی کافی برا لگتا ہے کہ بیچاری جادو گرنی ہے اس ویسے کوئی انہیں ڈیٹ بھی نہیں کرتا یہ بھی بیچاری چپ چاپ جاہی رہی تھی کہ یہاں پر ماتے کو دیکھتی ہے جو اسے ایک اٹریکٹیف سا پوز دے کر کھڑا تھا بٹی یہ اسے منا کر کے چلی جاتی ہے ماتے سوچتا ہے کیا میں پچھلے دو گھنڈے سے ہاں بارش میں بھیگ رہا تھا نہیں اس پہ کچھ فرقی نہیں پڑا لیکن اسے معلم نہیں تھا کہ الیکٹرک فیری پنگل چکی ہے پر تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ان آنٹی نے اسے بولا تھا کہ میرے راستے کا کارڑا ایک تام ماتے ہی نام کا بندہ ہے اسے راستے سے ہٹا دو بارش میں بھیگ کے اسے بکھار ہو چکا تھا جو اپنی فرنڈ کو فون کرتا ہے دوائی کے لیے بٹی اس کا فرنڈ ابھی بیزی ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس بوتوں کا فون آ جاتا ہے جسے کی اس کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے اس لئے یہ اس کے لئے پہلے دوائی لے کر آتی ہے دن سے کھانا کھلاتی ہے اس کے سونے کے بعد بھی یہ اسی کے نظارے لے رہی تھی تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس اپنے گھر بھی تو جانا ہے لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بس جا چکی تھی اس لئے رات بتانے کے لئے یہ ایک ہوت بارٹ میں رک جاتی ہے یہ سوچ کے کہ کہیں اس کے اپا کا فون اسے آ جائے یہ فون کافی کلوز رکھ کے سو جاتی ہے جس کے بعد صرف اس کے فون کو چھوڑ کے اس کا سارا سمان چھوڑی ہو جاتا ہے اس کے پاس اب گھر جانے کے بھی پیسے نہیں تھے تب ہی اسے مینجر چوئی کی یاد آتی ہے جو اسے اپنے کپڑے لا کر دیتا ہے انہی اسے ایڈیا دیتا ہے کہ تمہیں اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے گھر سے اس شہر تک کیوں نہ تم میرے گھر پہ ہی رینٹ دے کے رانے سٹارٹ کر دو وہ کھالی پڑا ہے بیکاوز مجھے باہر ٹینٹ میں سونے کی عادت ہے یہ یوری کو بتاتا ہے کہ وہ الیکٹرک فیری میرے بس میں نہیں آنے والی تو یوری اسے کہتی ہے کہ بھلے وہ کوئی فیوچر ٹیلر ہو لیکن ہے تو وہ آخریک لڑکی نہ وہ اٹریکٹ ہو ہی جائے گی اس لئے یہ ایک نئی ٹرک آزماتا ہے اس کے پاس جا کر اسے یہاں سے لے آتا ہے کی بھلے تم ایک جاتو کرنی ہو لیکن تمہاری خود کی بھی ایک لائف ہے نا آخر تم دوسرے لوگ کی لائف کب تک سزارتی رہوگی اس لئے چلو ہم کہیں گھومنے کے لئے چلتے ہیں یہ سب کچھ فیری کو کافی پسند تو آ رہا تھا بر پھر بھی یہ اسے کافی سٹرک بن کے دکھا رہی تھی اور اب بھی اسے کوئی ٹیکنک نہیں بتاتی راستے میں اس فیری کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو کی بول نہیں سکتے ان کا سٹول کا کسی نے سربھناش کر دیا اس لئے ماتہی نے گھر تک بھی چھوڑنے آتا ہے ان کے گھر کا کھانا بھی کھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بتاؤ جیسے کہ تم جادو گرنی ہو تو تمہیں میری آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے اسے لوگوں کے دماغ کو منپلیٹ کرنا تو آتا ہی ہے اس لئے اسے کہتی ہے کہ مجھے تو یوری دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ اس کے کلوز آ کر کہتا ہے کہ کیا اب بھی تمہیں یوری ہی دکھائی دے رہی ہے مجھے تو لگتا ہے میری آنکھوں میں تم دکھائی دے رہی ہوں گی یہ تو یہاں سے چلا گیا تھا لیکن یہ بلکل فلیٹ ہو چکی تھی جب ان زاسما کو پتا چلتا ہے کہ ان کے لڑکے نے اپنی ایکس وائف کے نام ایک بڑا ریسٹرو کر دیا ہے تو انہیں کافی گصہ آتا ہے اور یہ اسے بتاتی ہے بھوٹانگ اپنے آپا کے لئے بہت سارا کھانا لے کے آئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یوری آ جاتی ہے جو کافی روتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی گر جاتی ہے اور یہ سب بیچاری بانگ جو دیکھ لیتی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو نا جیسے تم اپنی پوری لائف اپنے باپا کے بنا رہے اسی طرح وہ عورت ہم مجھے میری بیٹی سے اتنا دور کرنا چاہتی ہے اس لئے تم اپنی یہ کاروائی جل سے جلد ابٹاؤ اور اسے ہراؤ یہ بھی اس پہ مان جاتا ہے اندر اصل یوری یہ سب کچھ اسے موٹیویٹ کرنے کے لئے ہی کر رہی تھی بھوٹانگ کو کافی غصہ آ رہا تھا کیا اور وہ تو فرنڈز تھے فرنڈز ایسے چپک چپک کے ملتے ہیں کیا ان اس چکہ میں کافی ڈرنک کر لیتی ہے اس کی ماں میں سے ڈانٹنے آتی ہے کہ ڈرنک ہی کرتی رہتی ہو کبھی کوئی جوب بھی ڈھونڈی تو یہ نے کہتی ہے کہ ہاں مجھے جوب مل گئی ہے میں وہیں پہ رہا کروں گی اس نے شراب کے نشے میں بول دیا تھا لیکن اس کی ماں تو اس کا اگلے دن ہی بستر باندھ دیتی ہے کہ چلو اب تو تم وہاں پہ ہی رہوگی اس لئے جو آفر اسے مینجر چوئے نے دیا تھا اس کے گھر پہ رینٹ پہ رہنے کے لئے یہ اسے ہی اپنا دی ہے چوئے اسے لینے کے لئے آتا ہے تو بھو تونگ کی مام اور اس کا بھائی ان کے پاس کوشنز کی پہچھار لگا دیتے ہیں کہ کیا تمہاری کوئی گولفرن ہے کیا تم اس کے فرینڈ ہو تمہاری پوزیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ فیری یہی سوچ رہی تھی کہ آج تک یہ کسی کو اپنا فرینڈ یا بوئی فرینڈ اس لئے نہیں بنا پائی کیونکہ ان کے من میں جھانک لیتی ہے کہ وہ کتنے زیادہ جھوٹے ہیں لیکن اسے ماتے تھوڑا الگ لگا تھا کو ہر کسی کا ایک کمزوری ہوتی ہے ایک بٹن ہوتا ہے اگر ہم اسے پریس کریں تو ہم اس کے من کو منوپلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کی اس بندے کا ڈر ہے سوری اس بندے کا بٹن ہے اس کا ڈر اس لڑکی کا بٹن ہے اس کی انسیکیورٹی بوتوں اس کے پاس فونگ کرتی ہے لیکن یہ یہاں بیزی تھا تو یہ تو یہیں پر ہی آ جاتی ہے جہاں پر اب کی بار یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی لوگوں کی کمزوری پتہ کر سکے بہتا بھی بوتوں یہاں پر آ جاتی ہے کہ میں تمہاری سوکس بکھوانے کے لئے اتنی محنت کر رہی ہوں اور تم یہاں پر ڈیٹ کر رہے ہو فیری کو تو بوتوں کے اندر کمزوریہ کے بٹنی بٹن نظر آ رہے تھے یعنی یہاں سے چلی جاتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میریجر چوئے نے ایک بزنسمنٹ ڈھونڈا ہے جو اپنے پیسے سے ہی آپ کی سوکس کے ایڈوٹائزمنٹ کر سکتا ہے لیکن بہلے آپ کو اسے تفاق سے ملنا پڑے گا جو کی آپ کو ایک پارلر میں ملنے والا ہے اب اسے پارلر میں جانا پڑتا ہے اور یہ ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہوئی جاری تھی یہ اس پرسن کو دیکھ کر جس سے ملنے آئے تھا اس کی کمزوری پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انجان پاتا ہے کہ شاید یہ ایک گے ہے اس لئے یہ اسے گے سمجھ کر اس کے ساتھ الٹی سی دیرکتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن یہ اسے کہتا ہے کہ ہلو میں گے نہیں ہوں ہنوٹا اسی کی ہنسلٹ ہو جاتی ہے بکوز اب سارے لڑکیاں مات ایک ہوگے سمجھ رہی تھی یہ فیری کو آکے بتاتا ہے کیار میں ایسا نہیں کر پایا ویسے تم بتاؤ کہ میری کمزوری کا بٹن کیا ہے تو یہ اسے کہتی ہے کہ اگر میں نے وہ بٹن دبایا نہ تو تم مجھے کس کروگے اور یہ فون ملاتی ہے کیمن جونگ کے پاس جو کی ایڈورٹائزمنٹ مینرجر تھی اور اس کی فرنڈ بھی فیری اسے کہتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ پاس ساکس دکھیں تو تم ان سب کو خرید لینا بکوز کہ تمہاری قسمت کے لئے اچھا ہے اور ماتے کو بتاتے ہیں کہ آپ تمہاری ساری ساکس بک جائیں گے ایک بار اس کے سامنے تو لے کر جاؤ ماتے بھی خوش ہوگاری سے ایک کس کرتا ہے اور یہ کیمن جونگ اس کی لئے نیکس لڑکی تھی یوری سے بتاتی ہے کہ اس لڑکی سے تمہیں دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ بنانے سیکھنے ہیں اب بوکچو یہاں پر ساکس کھریدنے جاتی ہے انہی اس کے ساری ساکس کھرید کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ایڈورٹائزمنٹ سے جب ان کی سیلنگ ہوتی ہے تو بوکچو کو تو رونا ہی آ گیا تھا انہی سے بھی کافی خوشی ہو رہی تھی بیکوز پہلی بار یہ اس کے محنت کے پیسے تھے یہ واپس آکے دیکھتا ہے ان دونوں کو کافی خوش ہوتے ہوئے تو یہ جان پاتا ہے کہ مینجر چوئے کا وہ بٹن وہ کمزوری ہے بوتونگ یعنی کہ اب اس سے لوگوں کی کمزوری جان کر انہیے منپولیٹ کرنا بھی آ گیا تھا ان اس کے ساتھ اپیسوڑییں بھی ختم ہوتا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریے گا تینک یو تینک یو